بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم تمامی بس کمی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام کا جواب آپ ضرور دیا کر ایک منٹ میں بہت شکریہ جی اتوار کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اتوار کا دن آپ نے گزار دینا ہے اصل یہ عمل ہے پیر کا کیسے سمجھاتا ہوں میں آپ کو اتوار کا سارا دن آپ نے گزارنا ہے مغرب کی نماز کے بعد یہ پیر آگے سے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اتوار گزر گیا اب اتوار کا فجر زور اصل مغرب مغرب جیسے ہی ہوگی پیر شروع ہو جائے گا اسلامی طریقے کے مطابق یہ عمل پھر سمجھیں آپ پیر کو کر رہے ہیں اتوار کے دن گزار کے اتوار کی رات کو کرنا ہے وہ اصل پیر کی ہے ٹھیک ہے جی آپ استقبال پیر بھی کہا جاتا ہے اسے آسان لفظوں میں تو آپ یہ عمل کریں غیبی دولت کا بہترین عمل ہے اور اس عمل کے موقعات جمنات کی طاقت اور پرواز اشارتاً میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کیونکہ پورا اس کے اوپر اگر میں فلبدی گفتگو کروں گا پھر بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ رجت کا شکار ہیں اگر آپ دیکھیں میں مسلسل ڈیڑھ دو سال سے رجت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں میرا دوسرا چینل ہے اسلامیک ٹیچر عمدنی جس کے اوپر میں جنات اور شیطانی محقلات اور دشمنوں سے نجات کے حوالے سے وظائف اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے تقریباً ڈیڑھ سے دو سال گزر چکے ہیں فلبدی میں وہاں پہ ہر ویڈیو کے اندر رجت کے مطلق تقریباً گفتگو کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آج اس چینل پہ خاص طور پہ کوئی بھی ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جس میں مجھے کوئی مطلب یہ اس بات کا ہو کہ میں نے اپنے ویورس کے ساتھ بلکہ اس چینل کے اوپر بھی میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ رزق کے وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم اس ٹوپک کے اوپر بات کی جائے کیونکہ وہاں پہ تو جنات موقعات کی بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ساری چیزیں پیش نظر ہوتی اور خاص جو وظائف ہوتے ہیں جن کا خاص طور پہ نورانی جنات اور نیک موقعات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر میں کچھ نہ کچھ گفتگو اس چینل پہ بھی کرتا ہوں یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کے ساتھ موقعات کے بڑا تعلق ہے اور نیک موقعات اور جنات لا تداد یعنی کہ یہ عمل وہ ہے جس کو یوں کہا جائے کہ بین بلائے مہمان بین بلائے مہمان سمجھتے ہیں جن کو انویٹیشن نہ دیا ہو جن کو دعوت نہ دی ہو اور وہ آپ کے پاس آج ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ اس عمل کے لئے نیت کریں گے اور اس عمل کے لئے بیٹھیں گے تو بین بلائے مہمان نیک جنات شتانی نہیں بدکار نہیں غلیظ نہیں نیک جنات اللہ کے ولی جنات جو عبادت کرنے والے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنات جن پر اللہ راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں وہ جنات جو مخلوق خدا کے تابع اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک اچھی تعلق کے ساتھ نقصام نہیں دیتے کسی کو پریشہ وہ جنات بن بلائے وہاں پہ آ جاتے ہیں جبکہ آپ نے ان کو بلائیا نہیں ہے لیکن جب جنات نیک آئیں گے تو شتانی جنات بھی آئیں گے جب دیکھیں نا روانی پاورے آئیں گے تو شتانی پاورے بھی آئیں گے اب یہاں پہ بات شروع ہوتی ہے سمجھنے کے لئے سمجھداروں کے لئے اشارہ کافی ہے اس لئے اشارہ اکل مندہ چھے اشارہ کافی ہے اشارہ طرح میں بات کروں گا اگر اس کی گہرائی میں وضاحت میں گیا تو بات پر گھنٹوں پر چلی جائے گی اس لئے میں نے چند منٹ میں گفتگو کلوس کرنی ہوتی ہے تو اس لئے میں اشارہ طرح بات کروں گا سمجھنی آپ نے ہے اگر نہ سمجھائے تو پھر آپ تھوڑا سا کوشش کیا کریں پیچھے کر کے ویڈیو دوبارہ سننیا کریں لیکن بات آپ سمجھنے کوشش کیا کریں جب آپ کوئی بھی عمل کے لئے بیٹھتے ہیں تو آپ حسار لگاتے ہیں اب مجھ سے سوال ہوتا ہے کیا حسار ہر عمل کیلئے لگانا ضروری ہے میں کہتا ہوں سر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرتے تو حسار لگانا ضروری ہے پوچھے کیوں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس ہزار موقعات ہر لفظ کے مطاعت اللہ کی رحمت کے چار فریشتی ہیں نیچے چار سردار موقعات پھر اس کے نیچے ستر ستر موقعات لا تداد جنات ہیں اب میں اس کی وضاعت میں بسم اللہ کی وضاعت میں جاؤں گا تو پھر تو بات لیں کیونکہ میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے میں نے آپ کو بات سمجھانے کے لئے بات کی ہے جب اتنی تظار کے اندر جنات اور موقعات آپ کے پاس آگئے ہیں جن کو آپ نے ارادہ تن بلایا ارادہ تن بلایا یعنی کہ آپ نے بسم اللہ کا عمل شروع کیا تو ارادہ کیا ہے نا میں فلاں مقصد فلاں حجت کے لئے مجھ پہ قرض ہے مجھ پہ فلاں ہے مجھ پہ فلاں ہے مطلب آپ نے حاجت پہلے رکھی آپ نے وہ ان کو بلایا وہ جنات موقعات آگیا آپ نے اثار لگایا آپ بیٹھ گئے اب اس اثار کے باہر شیطانی جنات شیطانی موقعات دس سبونہ زیادہ تداد کے اندر موجود ہیں جب آپ غلطی کرتے ہیں اثار ٹوٹتا ہے وہ شیطانی جنات اندر داخل ہوتے ہیں روانی موقعات جنات چلے جاتے ہیں ماں سے رجت شروع ہوتی ہے یہ آسان لفظوں میں رجت ہے سمجھا رہیے بات کی اس لئے مجھ سے سوال ہوتا ہے زیادہ تر کہ اس چینل پر زیادہ ہوتا ہے اسلامی کٹیچر پر کہ جی کیا ہر عمل کے لیے جو ان سے ہیں وہ اثار لگانا ضروری ہے تو آپ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کو عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اثار لگانا پڑے گا کہ نہیں لگانا پڑے گا بھئی ہر عمل کا یا رحمانوں کا آپ عمل کر لے یا ودودو کا آپ عمل کر لے محبت کے لئے کرتے ہیں نا آپ یا ودودو کا عمل جبکہ یہ رزق کے لئے کاروبار کے لئے دولت کے لئے دشمن کے لئے اس کے بہت سارے طریقہ کار ہے اب یا ودودو کے بھی چار موقع فرشتے اللہ کی رحمت کے اس کے بعد چار سردار موقعات پھر نیچے ستر ستر موقعات پھر ہر موقعات کے اوپر ایک سردار جناب صاحب ہلاکوں لکھوں کی تعداد کے اندر جو ان سے جنات موجود ہیں یا ودودو کا بڑا طاقتور عمل ہے اب آپ یا ودودو کا یہ عمل لگا لے تو آپ بغیر حسار کے لگائیں گے تو کیا ہوگا حسار لفظوں میں میں سمجھاتا ہوں جب بھی کوئی بھی آپ مرانی عمل کرتے ہیں اس عمل کو کرنے سے پہلے حسار لگانا ضروری ہاں کچھ وضائف ایسے ہوتے ہیں جو بزاتے خود میں حسار ہوتے ہیں جو بزاتے خود میں ایک حسار ہوتے ہیں انڈر ٹین پرسنٹ سر وضائف کرنے سے پہلے حسار لازمی لگانا ضروری ہے آپ اپنے بچوں سے اگر محبت کرتے ہیں خواتین کو اجازت ہے مردوں کو اجازت ہے میرے آج کے عمل کی آپ بہنوں کو ذرا مخاطب کرنا چاہتا ہوں بھائیوں کو ذرا مخاطب کرنا چاہتا ہوں آپ شادی شد ہیں آپ کے ساتھ آٹھ سال کے بچے ہیں آپ کو ان پر رحم کرنا چاہیے آپ بیوی شوہر عمل کر رہی ہے رزق کے لیے سمجھنے والی جب آپ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں آپ نے اثار نہیں لگایا آپ نے عمل کو سمجھا نہیں اس کی طاقت پرواز کو آپ نے روحانی تربیت لی نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے یا رحمانوں کا عمل شروع کر دیا مثال دے رہا ہوں کوئی بھی عمل شروع کر دی ہے اب کیا ہوگا کہ آپ سے غلطی ہو گئی اب اکثر کہتا ہے جی پلیتی کی حالت میں کریں پاکی میں بھی باب اجازت دے رہے ہوتے ہیں بہرحال ان کا اپنا ایک مزاج ہے میرا اپنا مزاج ہے میں سب کی عزت کرتا ہوں پلیتی میں جب آپ عمل کریں گے تو وہ نورانی جو طاقتیں وہ تو آئیں گی نہیں پہلے نمبر پہ یہ تو یاد رکھئے گا اور پچاس پونہ زیادہ طاقت کے اندر شیطانی طاقتیں آئیں گی وہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ کے اندر آپ کی بیٹیوں بیٹوں کے اوپر آپ کے شوہر کے کاروبار آپ کے شوہر کے دل و دماغ رزق کیا جناب صاحب پانچ سو کار میں اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی کاروبار ٹھپ کر کے نیچے آ جائے گا شوہر جناب صاحب آپ سے لڑنا شروع کر دے گا بات طلاقوں تک چلی جائے گی بیوی جناب صاحب بچوں کے ساتھ بچے گھر میں اتلم اتلم خلاصہ اقلام یہ ہے کہ زندگی اجیرن بن جائے گی دنیا میں رہتے ہوئے جنت زندگی کو آپ نے جہنم اپنے آتوں سے بنا لی ہے صرف آپ نے سوچے سمجھے بغیر آپ کو پتے نہیں چلا کہ آپ کر کے رہے ہیں آپ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ آپ وظائف کے دنیا میں آپ جب قدم رکھتے ہیں تو یاد رکھے گا آپ جنات کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں سمپل آسان لفظوں میں یہ یاد رکھے گا اس کی مابضات بہت ساری ویڈیو میں اسلامیٹیچر عمدنمی چینل پر جو دوسرا ہے اس میں بہت تسلی کے ساتھ میں وظائفتے دے چکا ہوں سمجھنے کی بات ہے دیکھئے جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں آپ روٹین کے اندر کے میرے اوپر جادو ہو گیا چاہے وہ تعویزات کے ذریعے چاہے کلمات کے ذریعے چاہے وہ جیسے بھی ہے مطلب جادو کا مطلب مجھ پر بندش ہو گئی میں کہتا ہوں بندش نہ کو یہ کو کہ کیا ہوگا جی کہتے کاروبار پر بندش ہو گئی میں یہ نہ کو 29% کیا میں لکھ کے دینے کے لئے گارنٹی ہے میں لکھ کے دینے کے لئے تیار ہوں 110% کلمہ تجیبہ شریف کا ورد کرنے والے بندے پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی بلیک میجک دنیا کا بلیک میجک نہیں ہو سا جتنا بڑے سے بڑا طاقتور جو بندہ تین کام کرتا ہے جو بندہ تین میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرا موضوع ہے جو میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں اپنے موضوع کے متعلق گفتگو کرتا ہوں اگر آپ میری پہلی بات یاد ہے اگر آپ وضوع میں رہتے ہیں یعنی کہ سونے سے پہلے وضوع کرتے ہیں اٹھتے ہی وضوع کرتے ہیں سارا دن آپ وضوع میں رہتے ہیں جو اس جادو جنات کا شکار ہے ان کے لئے بتا رہا ہوں وہ وضوع میں رہنا شروع کرنے پہلی بات دوسری بات وہ بیت الخلاف آشرون میں جانے سے پہلے اونچی آواز میں دعا پڑھیں جو شیطانی جن اور جننیہ بیت الخلاف میں موجود ہے وہ وہاں سے چلے جائیں ٹھیک ہے جی تو دوسرا کام یہ کریں ٹھیک ہے تیسرا ایک سو مرتبہ کلمہ طیبہ شریف پڑھ کے پہلا کلمہ اول کلمہ طیب ٹھیک ہے یہ پہلا کلمہ طیبہ شریف پڑھ کے آپ پانی پر دھم کر کے پینا شروع کر دیں میں کہتا ہوں بیس سالہ رجت ختم ہو جائے کہتا ہوں رجت کیسے ختم ہوتی ہے میں کہا ایسے ختم ہوتی جیسے میں نے بتایا آپ کو وہ رجت ہے کہ رجت میں آپ کو سال لفظوں میں یہ آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اس عمل کے لاکھوں جنات ہیں تابع ٹھیک ہے جی اور موکلات بھی ہیں جب آپ اس عمل کے لئے بیٹھیں گے جو آپ کو آج کو بزیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ توار کی رات کا خاص عمل ہے دست غیب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے یا اللہ میرے رزق میں برکتیں دے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے ویسے بھی یقینیں کامل ہونا چاہیے دولت میں رزق میں بے انتہار اضافہ ہوگا برکت ہوگی آپ کو یقین نہیں آتا بزما کے دیکھ لے جاتے آپ خود اپنی زبان سے کہیں یار انجل لگتا جائے دولت کے ٹیڑ لگ گئے یعنی کہ اضافہ ہوگا برکت ہوگی آپ کوتا کیا ہے جب آپ عمل کے لئے بیٹھتے ہیں تو آپ عمل میں غلطی کرتے ہیں غنرانی موقعات چلے جاتے ہیں شتانی موقعات جو دس گناہ زیادہ تعداد میں آئے ہوتے ہیں وہ وہاں آجاتے ہیں آپ کے رک جاتے ہیں پورے گھر کے سسٹم کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں یہ ہوتی ہے اور کیا ہے اور دوسرا اس کا کیا ہے یہی ہے ٹھیک ہے تو آسان لفظوں میں اب اس کی میں وضاعت میں جاؤں گا بات نمی ہو جائے گی میں چاہتا ہوں میرے سننے والے ججت سے بچیں پہلی شرط یہ پہلی شرط اس عمل کو کرنے والے کے لئے صدق سے پریس کرنا ہے ہر قسمی گوشت سے پریس کرنا ہے بدبودار چیز سے وہ پریس کرنا ہے جسا ہاتھوں موہ سے بدبود نہیں آنی چاہیے اور سب سے لاسٹ آپ نے عمل کو کرنے سے پہلے اثار کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آخری بات جو توجہ سے آپ نے سننی ہے جس نے ویڈیو مکمل نہیں سنی سکپ کر کے ویڈیو سنی اس کو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں پوری ویڈیو سننے والے کو جس سے تسلی سے پوری ویڈیو سنی ہے اس کو میری طرف سے دل سے اجازت ہے اور ویڈیو کو آپ نے بھی دل سے لائک کرنا ہے یہ آپ کی محبت ہے آگے چلیں اب آپ نے اس عمل کے لئے بیٹھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اثار کرنا ہے کیسے کرنا ہے یوں شہادت والی انگلی آپ نے حالانی نہیں ہے آپ نے یوں اپنے ناک اور دونوں آنکھوں کے درمیان آپ نے آپ حفاظتی حصار کے لئے میں اپنا حصار لگانے جا رہا ہوں یا لگانے جا رہی ہوں یہ لفظ ادا کرنے اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے سنیے میں اپنا حفاظتی حصار لگانے جا رہا ہوں یا لگانے جا رہی ہوں تمام شیطانی جمنات تمام شیطانی موقعات جو میرے گھر کے اندر یا گھر سے باہر موجود ہیں ان تمام سے ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے گھر سے خروج کریں دا خرج ہو جائیں چلے جائیں ٹھیک ہے جی یہ اثار ایسے اثار آپ ایسے کر کے جب ادھر آئیں گے اور یہ کنارے پر آپ دم کریں گے تو آپ جا جا تک آپ کے تصور میں حصار گیا ہے نا تو آپ وہاں سے جنات موقعات چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی وہ آپ آپ دیکھیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے پاکستان میں آپ کا بندہ دبائی میں اشارجہ میں آپ گھر میں بیٹھے اپنے شوہر کا اثار کر سکتے اتنا طاقتور یہ اثار ہے آپ اپنے بچوں کا بیٹھے بیٹھے کر سکتے آپ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے سپول گئے ہیں کالج گئے ہیں یونیسٹی گئے ہیں اس طرح بیٹھے بیٹھے تصور میں بچوں کو لائیں اپنے پورے گھر کا کریں اپنا کریں اثار لازمی کیا کریں صبح شام اثار کیا کریں میں کہتا ہوں ہر دم کیا کریں جب ٹائم ملے دم دم کیا کریں اثار بہت بڑی طاقت ہے اکیس مرتبہ درودہ ابراہی پڑھنا ہے اس طرح اثار لگا لینا اثار لگانا آگئے جی اب آپ نے پڑھنا ہے یرزکو میںی شاہو بغیر یرزکو میںی شاہو وہوالقویج العزیز ایک مرتبہ یرزکو میںی شاہو اس طرح آپ نے اس کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا کریمو یا کریم یا کریمو یا کریم یا کریمو یا کریم اس کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو سو مرتبہ ہو گیا اب آپ نے پھر دوبارہ اثار لگانا ہے سو سو مرتبہ پڑھ کے وہی اثار اسی طرح آپ اکیس مرتمہ درد ابراہیم پڑھ کے سب وہ پانی پر دم کر کے آپ پیئے نیت کریں نئیس عمل کو اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے قرض سے نجات اور جو بھی معاملات جو بھی آپ کے رزق کاروبار دولت جو بھی نوکری ذاتی مکام بنگلہ جو بھی آپ کی نئے خواہش ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے پہلے اور عمل کرنا ہے اور عمل کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھنا ہے اور وہاں پر جو نورانی موقعات جنہ پر موجود ہیں اب آپ نے سجدے میں جا کے اللہ فاقی باردہ میں ارز کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو سب کو رزق دینے والا ہے مجھے بھی رزق عطا فرما میں اس وقت مجبور ہوں فلا مجبوری کے اندر اس وقت میں پریشان ہوں فلا پریشانی وہ فلا پریشانی آپ نے بیان کرنی ہے مثلا کوئی کرزدار ہو کہتا ہے میں اس وقت مکروز ہوں کرزدار ہوں یا اللہ مجھے کرز سے نجات ہوتا فلا بن فلا بندے کا میں نے کرز دینا ہے اس بندے کا آپ نے نام لینا ہے فلا بن فلا بندے کا یا فلا بن فلا بندی کا یعنی فلا بہن کا میں نے کرز دینا ہے جو بھی ہے بہن بھی کر سکتے بھائی بھی مرد و خواتین سب کر سکتے نا تو میں نے فلا کا کرز دینا ہے اس بندے کے دل میں رہا پیدا فرما مجھے ٹائم دے اے اللہ تو میری مدد فرما اپنی نورانی مخلوقات کے ذریعے آپ نے وہاں پہ موقعات کا لفظ بولنا ہے نورانی مخلوقات یا روحانی طاقتوں کے ذریعے جو طاقتیں وہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اللہ سے دعا مانگنی ہے وہ فرشتے اللہ کے حکم سے جائیں گے اور اس کام کے اندر مداخلت کریں گے جس کام کے لئے آپ ان کی ڈیوٹی لگائیں گے دعا میں یاد رکھیں گے جازت دیجا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ